اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں میں اپنے کو انسانیت مانتا ہوں انسان مانتا ہوں بائی چانس میں جمع ہوں ہندو جگہ گھر اور آپ جمع ہیں اسلام کے گھر اور دوسرے جمع ہیں ان کے گھر پر سب سے جیدہ ہے انسانیت اور ابھی تک مذہب نے کوئی بھی مذہب ہو انسانیت کے اوپر عمل نہیں کیا آپ نے بارہ تیرہ سال سے اس میں سٹڈی کر رہے ہیں میں نے تیس سال سے سٹڈی کر رہا ہوں بال ویلے سفید ہو گئے ہیں روٹی کے لیے میں بزنس کرتا ہوں پر جو کتابوں کے پڑے آپ نے پڑے ہیں آپ نے یہ جانچ کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں ہزاروں سال بعد لکھی ہیں پہلے ایک زبان کی بات ہوتی تھی کوئی رام 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 کہہ کے اس کے قاوت ہے مر 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 کہنے لگا اس کو پوجھنا ہے ویڑا ایسی تھی کریک میتھالوجی ایسی تھی ایجپسن میتھالوجی ایسی تھی ایبرام سے لے کے موزس تھا اور آپ کے محمد صاحب کے پاس آپ کا محمد صاحب کا جو کتاب لکھی گی قرآن پچاس سال بعد لکھی گئی اور نہیں میں چالیس پچاس کوئی بھی ہو پر مجھے ماف کرنا سا میں آپ سے ایک سوال یہ اڑنا چاہتا ہوں ہم سم انسان ہیں انسان کو ایک کر کے سب مذہب ٹونٹی فرس سنچری میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بناتے جو آپ پہ ٹھائرہ میں نے ابھی ختم نہیں کیا جنا میں نے ختم نہیں کیا میں ایک ایرام صاحب آپ اپنا پرسنل مذہب رکھئے اپنے گھر میں رکھئے بس سٹیٹ میں وہ دوسروں کے اوپر نہ لائے وار نہ کریے رائے نہ کریے ایک مافی چاہتا ہوں ایسی ہزاروں چیزیں میں دوسرے مذہب میں نگال سکتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خلیفہ چالیس سال کے اندر مر کے مرڈر ہوئے اسیسی اسیسیٹ ہوئے اور علی صاحب جو تھے وہ گرین سر ہمارے پیغمبر کے تھے یہ چیزوں کی حوالات دوسروں میں بھی ہے میں ہزاروں دے سکتا ہوں پر اس کا سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا لمبا تھا تغریر تھی چھوٹی بائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں یہ انسان ہیں کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں ان کا جو کہنا ہے وہ انسان ہیں بائی صاحب ہر شخص ہر انسان جو پیدا ہوتا وہ انسانی ہوتا ہے لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے انسان ہونا ضروری ہے ہر مسلمان پہلے انسان ہونا ضروری ہے اسے اسلام کی سارے باتیں ایک بھی باتیں میں نے کہا میں تقریر میں انسانیت کے خلاف نہیں ہے ایک بھی باتیں میں چیلنج کرتا ہوں آپ ایک بھی بات اسلام کی بنیادی بات بتاؤ جو انسانت کے خلاف ہے مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر بننے کے لیے دسویں پاس کرنا ضروری ہے پھر بارویں پھر ڈاکٹری تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے سکول پاس کرنا ضروری ہے لیکن سکول پاس کرنا کافی نہیں ہے تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے سمجھے کیوں کہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے جس نے آپ کو پیدا کیا جس نے آپ کو پیدا کیا اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پہ کلنگ ہے آپ کہتے ہیں کہ مذہب جتنے مذہب ہے سب بھید باؤ پیدا کرتا ہے نفرت پیدا کرتا ہے آپ نے کہا شنکر اچارہ نے بلکل صحیح کہا شنکر اچارہ نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا کہ آپ اس میں بید باؤ کرنا ان کی بھی سٹڈی ہے میری بھی سٹڈی ہے آپ کی بھی سٹڈی ہے آپ نے کہا کہ میں نے دس بارہ سال کیا آپ نے تیس سال کیے اگر آپ تیس سال کیے اس کا مطلب نہیں کہا آپ مجھ سے اچھے ہیں ضروری نہیں میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا میں کہہ رہا ہوں میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کب تیس سال کی سٹڈی کی میں ہندو مذہب پہ بھی چند سال کے الحمدللہ سممہ الحمدللہ کئی شنکر اجاریہ سے بات کی کئی سوامی جی سے بات کی کئی پریشت اور فادر سے میرے کامے کی میں تو ابھی تک جوان ہوں ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے آپ نے کہا کہ مذہب بھید باؤ کرتا ہے یہ کہنا بلکل غلط ہے مذہب بھید باؤ نہیں کرتا جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے اسی لئے بھید باؤ پیدا کرتے وہاں لگ باتے گلتی ہے مذہب کے ماننے والے کی مذہب کی نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی مصال کے طور پر ایک مرسیڈیس کار ہے مرسیڈیس کار ہے مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسیڈیس کار کتنی اچھی ہے تو ایک ڈرائیور مرسیڈیس کار چلاتے جو ڈرائیویں جانتے ہی نہیں ہم مرسیڈیس کار کو ٹھوک دیتے تو کس تھی گلتی ہے مرسیڈیس گاڑی کی مرسیڈیس کار کتنی اچھی ہے اگر آپ کو جاننا ہے مرسیڈیس کا کتنی اچھی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے سپیسیفیکیشن اس کا پاور کتنا ہے ہاؤس پاور کتنا ہے مائلیج کتنا ہے سیفٹی میزر کتنا ہے اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی مرسیڈیس کار ہے اگر جاننا چاہیے کتنی اچھی ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیونگ جانتا ہے تو اسی لئے اسلام کو جاننے کے لئے مسلمانوں کو مت دیکھو اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو آپ مجھے مت دیکھو مجھے مت دیکھو ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیوہر ہے اس سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو اور تحقیق کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی پہلا کہنا تھا آپ کافی حد تک کے صحیح ہیں آپ کافی حد تک کے صحیح ہیں کہ آپ بالکل صحیح فرماتے لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں گلتی ہے اکثر مذہب کتنے کتاب ہے وید ہو اپنیشہ دھو بائیبل ہو نیو ٹیسٹیمن ہو آپ نے کا مصال سلام سے لے کے وہاں سے تھا لیکن آخری میں جو اپنے گلتی کی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گلتی کی آخر میں آکھ کے آپ اٹک گئے آخر میں آکھ کے آپ فض گئے آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کیا آنگا آپ نے شاید عرون شروع کی کتاب پڑی ہوئیں گی اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مذہب کو سمجھ گئے اس کی کتاب پڑھو آپ اگر عرون شروع کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کی مطالعہ کریں گے یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے میں کہتا ہوں عرون شروع جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں گی کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انپڑھ تھے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجیدگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کرتے مثال کے طور پر اکرب اسم ربی کل لازی خلق آیت نازل ہوئی انہیں یاد کیا صحابہ سے کہا صحابہ نے لکھا اکرب اسم ربی کل لازی خلق پڑھ کے سنو پڑھا ہاں صحیح اگر غلطی ہوتی تمہیں ٹوک دیتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجیدگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجیدگی میں لکھا گیا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حضرت عثمان کیا ذکر کر رہے ہیں وہی تو افسوس کی بات ہے آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں حضرت عثمان نے کئی سال بعد چالیس پچاس سال بعد جو آپ کہہ رہے ہیں چالیس پچاس ہاں سے آپ کو آیا انہیں کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسکہ ہے اس کو اور نسکے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر تو اس کو دور کرنے کے لئے حضرت عثمان بدلہ ون ان نے کہا کہ جو نسکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا ان نے اپنے بیوی کو دیا تھا دفصہ کو اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا ان نے لیا اور صحابہ پاچھے صحابہ جو زید بن ثابت بدلہ ون ان کی صدارت میں اس کی نقل کی اور یہ نقل ہوئے نسکے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پہلائیے اور ایک نسکہ اب بھی موجود ہے کپٹا کی موزیم میں کپٹا کی موزیم استانبول میں تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجیدگی میں لکھا گیا تھا ان نے خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنے صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہنا باقی مذہبی کتاب میں اکثر آپ سے ہی ہے مثال کے طور کے اوپر بائیبل سیونٹی یاز بات لکھا گیا ہے وید وہ سیکھو سال بات لکھا گیا ہے کتنی پرانی وید ہے کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتا ہی نہیں وہ آپ کے حساب سے سوامی دیانن سرسوٹی کے حساب سے 1,310 ملین یا زول ایک ہزار تین سو دس آپ ابھی آپ تھوڑی ٹھیکے دارے مذہب کے آپ ٹھیکے دارے مذہب کے کیا نہیں ٹھیکے دارے نا ہاں اس لئے پر ہو بھائیزہ 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 نا بالکل سے بھائیزہ 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 اسی لئے اقتلاف جو ہے یہ کم علمی کے وجہ سے وید کا وید کا کیا نہیں بھائیزہ بھائیزہ آپ نے کہا کہ دنیا کا سب سے اولڈیس سکرپٹ وید ہے وہ کچھ ہسٹوریلز کہتے ہیں بھائیزہ اولڈ ہونا مطلب نہیں کہہ سہی جو کچھ اولڈ ہے وہ سب سے بہتر ہونا ضروری نہیں مثال کے طور پر میرے پاس پرانی گاڑی ہے پجاس سال پرانی اس کا مطلب نہیں کہہ نئی گاڑی سے اچھی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی گاڑی نئی گاڑی سے اچھی ہو سکتی ہے میرے پاس مرسولیس گاڑی ہے پانچ سال پرانی جو نئی معروضی سے اچھی ہوئیں گی تو یہ کہنا کہ کوئی کتاب یا کوئی مذہب پرانا اس لئے بہتر ہے بلکل غلط ہے جو آدمی کو اقل ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گا کہ پرانی چیز بہتر نہیں چیز بہتر وہ چیز بہتر ہے جو حق کے اوپر ہے جو چیز حق کے اوپر ہے وہ چیز بہتر ہے تو بھائی صاحب آپ کی تحقیق کے مذہبی کتابوں پر ذرا ذرا کمزور اور غلط ہے آپ کو پھر سے اور تیس سال لگانے پڑے گا انشاءاللہ